السلام علیکم میرا آج کا ٹاپک ہے جو ہم لوگ اس مہینے میں دوسرے لوگوں کو دوسرے مذاہب کو وش کرتے ہیں میں نام نہیں لوں گا کہ ہم لوگ کیا وش کرتے ہیں لیکن وہ جو ہم مسلمان وش کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا یا اللہ تعالیٰ نے اولاد جنی جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں اعوذ باللہ من الشرقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ اس قمد اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ولم یکن لہو کفو ون احد اس کا مطلب ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بھر دو اور پھر صرف ایک دفعہ دل سے یہ کہو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہوا الحی القیم و اتوب الی یا اللہ میری توبہ تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن صرف جو دو گناہ میں معاف نہیں کروں گا اس میں جو پہلا گناہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک کرنا اور حقوق و لباد اور انسانی حقوق جو ہم لوگ بہت سارے لوگوں کا حق مارتے ہیں یا پھر ان کو مختلف طریقوں سے پریشان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ بات بتا دی لم یلد ولم یولد میں پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ کی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہیں ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں نہ ہی ہماری نمازوں کی نہ ہی ہمارے ذکر و عثکار کی نہ ہی ہمارے روزوں کی اور نہ ہی ہمارے حج وغیرہ کی لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ وش کرتے ہیں اور وش ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا یہ 110% یا شاید 1000% یا کتنے بھی پرسنٹ کہہ لیں یہ شرک ہے لیکن ہم لوگوں نے قرآن مجید کو کبھی ترجمے کے ساتھ پڑا ہی نہیں ہم نے صرف سورہ اخلاص کو اور باقی قرآن مجید کو یہ سوچ کے پڑا ہے کہ ہر لفظ پر دزدس نے کیا ہے قل هو اللہ احد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں احد ہیں احد کا مطلب نوم مور جسٹ ون ہم نے آج تک اس کا ترجمہ پڑا ہی نہیں ہم لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہر لفظ پر دس نیکیاں ملتی ہیں اللہ اس قمد اللہ تعالیٰ بنیاز ہے دنیا کی ہر چیز سے آخرت کی ہر چیز سے سب کے ذکروازکار سے اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ولم یکن لہو کفو ون احد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ وش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنہ کیونکہ ہم نے آج تک قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑا ہی نہیں اگر آپ لوگ قرآن پاک کو دس نیکیوں کے ساتھ تھوڑا سا ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھ لیں تو شاید ہماری امت کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں میری ان باتوں کو پلیز ذرا سوچئے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ کن تباہیوں کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے یوٹیوب چینل جے بی ایچ جو بات ہے فیس بک پیج جے بی ایچ جو بات ہے اور انسٹاگرام اکاؤنٹ جے بی ایچ جو بات ہے میرے لئے دعا کریے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا حمزہ ملک کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ